سران گم صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں رمیز راجہ کی باپسی ہونے جاری ہے رمیز راجہ جیسا کہ پی سی بی چیئرمنٹ جو دے سے ہر چکے ہیں تو نجم سیٹی آپ ان کی جگہ آ چکے ہیں تو جیسا کہ بہت سے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹی دوبارہ کمیونٹری ریسٹ میں آ رہے ہیں تو اس سوالے سے ہو سکتا ہے کہ رمیز راجہ کو جو نیوزنینٹ کے گراف ہماری سریز پاکستان کی ترین بانڈے بیچ اس میں شامل کر لیا جائے اور اس سوالے سے اب نجم س سیٹی نے بھی کہہ دیا کہ ہم رمیز راجہ کو جو کمیونٹری فینل اس میں سے نہیں رہو سکتے کیونکہ رمیز راجہ پاکستان کے بید کمیونٹیٹر ہیں جن کی آباز اچھی ہے اور سننے میں مزہ آتا ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں رہو سکتا اور اب امید کی جائے کہ رمیز راجہ ہمیں بہت زیادہ کمیونٹری میں نظر آئیں گے تو یہ اگر نجم سیٹی روکیں گے تو نجم سیٹی پر ہی سوال اٹھیں گے اور رمیز راجہ کی ذات پر کوئی فارق نہیں پڑے گا تو تو اب امید زیادہ کی جائے کہ جو رمیز راجہ ہوا ہمیں ایک بار پھر کمیونٹری میں نظر آئیں گے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آقیب جوید نے پاکستان کرکل بورڈ کو مشرہ دیا جیسا کہ اس وقت ترین رکنیں جو کمیونٹی ہے بانٹو کیا ہے سیلیکشن کمیونٹی جس کی جو شیل فریدی رینمائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ عبدالرزاک اور راو افتقار شامل ہیں تو اب جو آقیب جوید ہیں انہوں نے مشرہ دیا پاکستان کرکل بورڈ کو کہ محمد عف محمد عفیز کو شامل کیا جائے اس کمیٹی میں جو ریسنٹری چھوڑ چکے ہیں کرکٹ تو یہ ایک آقیب جوید نے پاکستان کرکل بورڈ کو مشرہ دیا کہ محمد عفیز بہت اچھے کھلا رہی ہیں اور ان کو اس کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے مہین خان نے رمیز راجہ کو دھوڑ ڈالا ہے جس طرح سے مہین خان نے انٹرویو دیا جس میں مہین خان کا کہنا تھا کہ رمیز راجہ جاب سے آئی تھے تو کرکٹ بورڈ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس سے نہ کھوشتے اور ہماری جو پی ایس ایل تھی وہ بھی نیچے چلی گئی ہے اور بہت سے مالکان تھے جو رمیز راجہ سے اچھتے رہتے تھے تو اب انہوں نے امید زائر کی کہ نجام سیٹی کے آنے سے پاکسان کرکٹ میں بہتری آئی ہے اور نجام سیٹی جس طرح سے پہلے اچھا کام کر رہے تھے آپ بھی وہ کریں گے اور مزید ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کی جاب چلی گئی تھی رمیز راجہ کے دور میں ان کو واپس آنا چاہیے اور ان کو دوبارہ جاب دینے چاہیے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ بہت اچھے فیصلے نہیں کیے تھے رمیز راجہ نے کیونکہ رمیز راجہ کے دور میں جو کرکٹ تھی گراس روٹ وہ نیچے چل گئی تھی اور دوسرا جتنا بھی انفرارسٹرکچر تھا کرکٹ کا وہ ختم کر دیا گیا تھا تو اب انہوں نے خویش کی ہے کہ اجدار کیا ہے کہ اگر پاکسان کرکٹ بورڈ مجھے اگر کوئی ریکویسٹ کرے گا کسی بھی عوضے پر کام کرنے کے لئے تو میں اس کے لئے تیار ہوں مزید ان کا کہنا تھا کہ نجام سیٹی کے آنے سے پاکسان کرکٹ میں بہتری آئے گی اور ان کا کہنا تھا کہ جو آزم کان ہیں وہ کے پیل میں اچھی پروفارمنٹ نہیں دے سکے ہماری جتنی بھی ٹیم د جو اچھی پروفارمنٹ نہیں دے سکی تو مزید ان کا کہنا تھا کہ آزم کان انشاءاللہ اچھی پروفارمنٹ دیں گے اور وہ پاکسان ٹیم میں جگہ بنا لیں گے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیم اور چینل کو سکے